ہیلو گائز آشکیز ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم پی ٹی ایم میں یو پی آئی یا بینک اکاؤنٹ اور سیو کریڈ ڈیوٹ کارڈ کے نمبر ہم کس طرح سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو آشکیز ویڈیو کو آپ بھی نہ سکپ کیے دھیان سینڈ تک دیکھتے رہیے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم اپنے پی ٹی ایم اپ کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے پی ٹی ایم اپ میں شو ہونے لگے گا اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنے پی ٹی ایم کے اکاؤنٹ میں سیف کریڈ ڈیوٹ کارڈ ہم کس طرح سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کرنے کے لیے سمپلی ہم یہاں پر اپنے فوٹو یا لوگوں پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد نیچے کی طرف آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سیٹنگ کا ایک بٹن ہمیں مل جاتا ہے اس پر ہم کلک کر لیں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بٹن ہمیں یہاں پر ملتا ہے دوسرے نمبر پر پیمنٹ سیٹنگ ہم یہاں پر کلک کریں گے اور اوپر لکھا ہوا ہے سیف پیمنٹ ڈیٹیل ہم یہاں پر کلک کر لیں گے اور یہاں پر ہماری جتنے بھی کارڈ ہیں create debit card وہ سارے یہاں پر show ہونے لگے گے ہیں یہ سارے میرے debit card ہیں یہ سارے create card ہیں اب میں ان سب کو یہاں پر delete کرنا چاہتا ہوں تو delete ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو جو بھی card آپ delete کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ یہاں پر اس طرح سے left side کو swipe کیجئے swipe کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو red color کا delete کا button ملتا ہے اس پر آپ click کر لیجئے اس کے بعد لکھا ہوا ہے delete save card آپ delete کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر نیچے ایک درف لکھا ہوا ہے yes delete card yes delete card پر ہم نے click کی اور جو ہمارا card ہے وہ یہاں پر delete ہو چکا ہے اب میں آپ کو ایک create card کو بھی delete کر کے دکھاتا ہوں یہ create card ہے اس کو ہم اس طرح سے slide کریں گے اس کے بعد delete کا button ہے اس پر ہم click کریں گے اور yes delete card پر ہم click کر لیتے ہیں اور یہ ہمارا جو card ہے وہ یہاں پر delete ہو چکا ہے تو میرے بہت سارے یہاں پر card ہے میں ایک ایک کر کے ان سارے card کو delete کر دیتا ہوں تو سارے کی سارے ہم نے اپنی create debit card کو delete کر دیئے ہیں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ UPI یا پھر bank account آپ کس طرح سے delete کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ہم UPI money transfer والے button پر click کریں گے click کرنے کے بعد اوپر کی طرف یہاں پر لکھا ہوا ہے more more والے button پر ہمیں click کرنے کے بعد یہاں پر نیچے کی طرف ہم scroll کریں گے نیچے کی طرف scroll کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے card آپ کو یہاں پر مل جائیں گے جس بھی bank account کو وہ یہاں پر آپ delete کرنا چاہیں اس کو آپ یہاں پر delete کر سکتے ہیں delete کرنے کے لیے آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے وہی step ہے آپ کو اس طرح سے left طرف کو swipe کرنا ہے swipe کرنے کے بعد delete پر click کر لینا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو corporation bank وہ یہاں پر delete ہو چکی ہے یا پھر اگر ہم کسی اور bank کو ہم یہاں پر delete کرنا چاہیں وہ بھی ہم یہاں پر delete کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کا من بدل چکا ہے اور آپ اس bank account کو واپس لانا چاہتے ہیں تو واپس لانے کے لیے آپ یہاں پر add a new bank account پر click کیجئے آپ اپنی bank کا نام ڈال دیجئے اور اس پر ایک otpi اگر وہ submit کر دیجئے اور جو آپ کی bank ہوگی وہ recover ہو جائے گی آپ کے جو paytm میں بھی upi ہے اس میں وہ bank recover ہو جائے گی مطلب پھر سے واپس آ جائے گی تو اگر آپ paytm app میں upi bank account add کرنا چاہتے ہیں تو اس topic کے اوپر میں already ویڈیو بنا چکا ہوں نیچے description میں آپ کو ویڈیو کا لنک مل جائے گا آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اور آپ بڑی آسانی سے اپنے paytm app میں upi bank account add کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کر دینا چینل کو سبسکراب کرنا بلکل ہی مدھولنا thank you